راج کی کہانی کا سیرشک ہے مورکمت کسی راجہ کے راج محل میں ایک بندر سیوک کے روپ میں رہتا تھا وہ راجہ کا بہت وشواس پاتر بھکتا اندپر میں بھی وہ بے روک روک جا سکتا تھا ایک دن جب راجہ سو رہا تھا اور بندر پنکھا جھل رہا تھا تو بندر نے دیکھا ایک مکھی بار بار راجہ کی چھتی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے پنکھے سے بار بار ہٹانے پر بھی وہ مانتی نہیں تھی اڑھ کر پھر وہیں بیٹھ جاتی تھی بندر کو کرود آیا اس نے پنکھا چھوڑ کر ہاتھ میں تلوار لے لی اور اس بار جب مکھی راجہ کی چھتی پر بیٹھی تو اس نے پورے بل سے مکھی پر تلوار کا ہاتھ چھوڑ دیا مکھی توڑ گئی سنتو راجہ کی چھاتی تلوار کی چھوڑ سے دو ٹکڑے ہو گئی اور راجہ مر گیا اس کہانی سے یہ ہے سکھشہ ملتی ہے کہ مورک مطر کی اپکشہ و دوان ستو جیدہ اچھا ہوتا ہے موسیقی موسیقی